اسلام علیکم جناب کیسے ہیں آپ سب کیسے جا رہی ہیں عید کی تیاریاں تو جناب یہاں پہ ہم بنا رہے تھے میکرونیز آج میکرونیز کھانے کا بہت موڈ ہو رہا تھا تو ہم نے کہا کہ چلو دوپہر میں کچھ لائٹس آکاتے ہیں تو یہ ہم نے بنا لی ہے ہمیسی میکرونیز نور کو بہت پسند ہے ویسے بھی ہر چھوٹے بڑے کے فیورٹ ایک تو یہ ایک لائٹس ہوتی ہے گرمیوں میں اگر آپ کچھ بھی کھانے کو دل نہ کر رہا ہو کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو کہ کیا بنائے تو پھر آپ یہ بنا سکتے ہیں تو بس یہ چھوٹے چھوٹے سے میں نے کلپس لیے ہوں میں ایک چلی یہاں پہ ہاکی اتنا زیادہ مجھ سے وہ بند نہیں پاری ویڈیو تو یہ ناشتے کا نیکسٹ ہے یہ ناشتے کا کلپ ہے یہاں پہ ہم کرنے لگے تھے ناشتہ اس میں تھا علو بینگن پراتھے ساتھ چائے اور یہ تھے رس اور نور الہودہ بھی ہمارے ساتھ کرنے لگی تھی ناشتہ نور کو تو ویسے ہی نور کا بہت زیادہ فیورٹ ہے علو پراتھا تو بس اس کو دو ہی چیزیں بسند دیں علو پراتھا یا مسٹر چاہوڑ تو یہاں پہ ہم لوگ ناشتہ کر رہے تھے ساتھ ہی ہمیں 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 سے چائے بنا رہے تھے چائے تو پھر ناشتے میں مسٹر چائے نہ ہو تو میرا تو ناشتہ دھو رہا ہوتا ہے ویسے ہی نا تو بس چائے بنائی اس کے بعد ناشتہ انجوائے کیا پھر سارا دل میں کوئی ویڈیو نہیں بنا سکی رات کو پھر میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں ہاں یہ میں نے بنائی تھی حالو بینگل کے ساتھ چاول ہلکا سزیرے کتڑکا لگا کے تو حالو بینگل کے ساتھ چاول بنا رہی ہے تو نور یہاں پہ کھا رہی ہے رائز کیونکہ مارننگ میں بنا لیے تھے حالو بینگل تو پھر ساتھ میں شام میں ساتھ میں میں نے حلکا سزیرے والے چاول بنا لیے تھے تو نور یہاں پہ پیٹھ کے کھا رہی تھی کھانا اور عرفہ کو اتنے زیادہ پسند نہیں ہے تو عرفہ نے کہا کہ ماما میں نے اپنے لیے فرائز بنانے اور وہ بھی خود بنانے ہے تو یہاں پہ عرفہ اپنے لیے بنا رہی تھی فرائز پیل اس نے خود ہی کر لیا تھے اس کے بعد کٹ میں نے کی اور اب وہ کچن میں کھڑی اپنے لیے فرائز بنا رہی تھی جب بھی آپ کی جن میں آتی بنا تو اپنے بالوں کو اچھی طریقے سے باندھ کے کور کر کے آئے کرو اور بہت زیادہ احتیاط سے ایسی کام کیا کرو کیونکہ فرائنگ کا کام ہی ایسا ہے تو فرسٹ ریل اور جیز دن اس نے فرائز بنایا تو اس کے ہاتھ میں لکا سوائل بھی گر گیا تھا تو میں نے کہا تھا احتیاط سے تو فرائز بنانے کے ساتھ ساتھ ہم نے آرڈر کر لیا یہاں پہ پیزا سٹرون آف ویلی سے ہم نے بہاری کباب فلیور پیزا مگوائے تھا تو یہ تو بہت ہی زیادہ مزیک اور ٹیسٹی تھا سارہ طرف ہاں نے فرائز بنا لیے تو بس یہاں پہ ہمارے ڈینر ہو گئے اور آلو بینگن کسی نے بھی نہیں کھائے وہ ویسے ہی پڑے رہے ہیں نورل ہودا بھی کھا رہی تھی بس نورل ہودا نے تھوڑی اوپر پر تھوڑی چیز کھانا ہی ہوتی ہے اور کباب تو یہاں پہ راتوں آگے تھے گیسٹ ان کے لیے ہم نے مگوائی آئیس ٹریم چوکلٹی فلیور آئیس ٹریم تھی بہت مزیکی تو رات کو بچے جوانا وہ آئیس ٹریم کرتی ہے اس سے نیکسٹ مورننگ ہے یہاں پہ جوانا ہم سب ناشتہ کرنے لگے تھے اور نورل ہودا کی نوکی زید تھی کہ میں نے ناشتے میں مہنگو کھانا ہے تو یہاں پہ نور سوکر ٹھی تھی تو اتنی فریش نہیں تھی بس اپنی سوچوں میں گھوم تھی اور رفٹہ فلیور میں بٹھی ہوئی تھی تو نور یہاں پہ مہنگو کھاری تھی سا ہم لوگ اپنے لئے بنا رہے تھے ناشتہ چائے پراتھا اور اچار کا ہم نے ناشتہ کیا اچار بھی آج کل بہت اچھا بن رہا ہے تو اس لئے جو ہے نا وہ گرمیوں میں مورننگ میں چائے پراتھا اچار بھی ہو تو سب سے بیسٹ ہے کیونکہ اس کے بعد ہم لوگوں نے جانا تھا شاپنگ کرنے ہم نے عید کی شاپنگ کیونکہ عید کی بھی تیاری ہیں عید بھی ہا رہی ہے تو بھابی نے اپنا عید کا ڈریس لینا تھا تو میں نے مناہی لرفہ کے ڈریس لینا تھا تو ہم نے کہا کہ چلو آج جو ہے نا وہ شاپنگ کا پلان کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ اپنی جو ہے وہ شاپنگ کے لئے نکل گئے اور ابھی ہم لوگ بلکل اپنے گھر سے نکلے ہی تھے تو اندازہ ہوا کہ کتنی گرمی ہے ہمیں گھر بیٹھ کے بلکل بھی اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ باہر کیا ٹمپریچر ہے کیا چل رہا ہے لیکن جیسے دن گھر سے باہر نکلو تو لگ پتہ جاتے کہ گرمی ہے کیا تو ہم لوگ نے بس ناشتہ کیا تھا اس کے بعد شاپنگ کے لئے نکل گئے تو ہم نے کہا کہ چلو تھوڑا بوتنا کوئی شیک یا کوئی جوس وغیرہ پیل لیتے ہیں تاکہ سکون سے شاپنگ کرسکیں اور بھوک نہ لگے نا تو بس ہم ابھی اسی روڈ سے جا رہے تھے اس سے جو نیکس روڈ ہے وہ تھا ہمارا کالیج روڈ اور وہ کالیج سے میں نے چار سال اس کالیج میں پڑھا ہے تو اس کالیج کے ساتھ میری بہت ہی اچھی اچھی میموریز تھی تو بہت اچھا لگا اتنے عرصے بعد اپنا کالیج دیکھنا ہے تو بس یہاں پہ جناب ہم لوگ پی رہے تھے شیک اور اس کے بعد ہمیں شاپنگ کرتے کرتے بہت ہی زیادہ بھوک لگئی تھی وہ تو شکر ہے یہ پی لیا تھا ورنہ تو بہت زیادہ ہو جانے تھی بھوک لگ جانے تھی اور یہ ہم لوگ اس سے تھوڑا سا آگے گئے تھے تو وہیں سے ہمارا اسلامیہ کالیج روڈ سٹارٹ ہو گیا اور اتنا اچھا لگا بہت ہی اچھی اچھی میموریز ریکارڈ ہوئیں تو بس ہم ہم جا رہے تھے اور آج کل بزار میں اتنا زیادہ رشت تھا ہر کوئی شاپنگ کے لئے نکلا ہوئے حالانکہ بکرہ ہی جو ہوتی ہے وہ بکروں کی ہوتی ہے لیکن پھر بھی شاپنگ تو بھئی کپڑے جوتے اور یہ ساری چیزیں تو بچوں کے چاہیے ہی ہوتی ہیں نا تو بس یہ دیکھیں ہمیں تری شدید والی دوپ میں آگئے مارکٹ تو نوریل ہودہ جو تھی وہ گھر پہ عرفہ کے پاس تھی میں مناہل تھی ساتھ میں مناہل تھی تو یہ ہے سامنے میرا وہ کالیج اسلامیہ کالیج تو شاپنگ میں میں نے لیا تو مناہل عرفہ کی ڈریسز اور ہر کا لیا تھا؟ ہاں اب آیا لیا تھا اپنا اور بس شاپنگ کا بھی بلوگ لیڈا سا بنائیں گے جس میں اپنی شاپنگ بھی دکھائیں گے ابھی تو اس میں بس تھوڑا سا یہ دیکھیں آپ رشت دیکھ سکتے ہیں مارکٹس کیسے فل فل بھری ہوئی ہیں جن پاؤں رکھنے کے جگہ نہیں تھی وہ بھی اید کے لیے اید کلیکشن بہت ہی زبردہ سائی ہوئی تھی ہر چیز اچھی تھی بچوں کی آرٹیکلز ڈریسز ہر چیز اچھی اور اتنی زیادہ فرائٹی میں مجھے تو بلکل بھی سمیں نہیں آرہی ہوتا کہ آلو ماما نے تو بہت مزے کیا تھے بزار میں لیکن جب میرے ساتھ نونے کیا رہا ہوں میں اس کو کوکوملے لگا کر دیا بار پر اٹھا پی بھی دلکھا دے پی اب میں آنکھ چین کے لیے مجھے پتہ اگر ماما کو کتنی محنت لگتی ہے بار پر کوکوملے چینج کراتی میں نے سونے ہی نہیں دے رہی تھی ہر فکر کو نید آرہی تھی تو وہ نور بار پر بہت سو کر اٹھتی نور بلکل فریش تھی تو وہ بار پر کہہ کہ کوکوملے چینج کرتے میں بھوک لگ رہی تھی تو میں نے رسٹ لے کر آئی تھی اور کہتی ہی آپ جو بھوک لگے چین کے کھا گیا تو یہ تھے فروٹس بلکل فریش فریش یمی یمی اور یہاں پہ چکن بھن رہا تھا سٹیم چکن آپ ڈائیٹ کے لیے رکڑ سکتے ہیں یہاں پہ سٹیم چکن بھن رہا تھا اور یہ ڈائیٹ جو لوگ ڈائیٹ کرتے ہیں وہ یہ سٹیم چکن کھائیں اس کی بھی ریسپی میں آپ کو ضرور اس کی ریسپی کے لیے آپ میری بھابی کا چینل کریں مریٹی ٹلینٹڈ گرڈ کے نام سے میری بھابی کا چینل ہے اور یہ جناب یہاں پہ ہم کھا لیتے ہیں سموسے اور ساتھ میں مکرونی ہمارے کر گیسٹ آگئے تھے ہم نے لائیٹ سا مگوالیا سموسے اور ساتھ میں مکرونی سوری میں آپ کو اوڈشنیٹ آئی ہے ہم نے اوریو کیک بنایا تھا اوریو کیک بنایا تھا اس کی ویڈے نہیں بنایا جی اس کے اوپر آئیسٹرم کی ٹوپنگ لگائی تھی بہت ٹیسٹی بنایا تھا یہاں پہ ہم لوگ انجوائے کر رہے تھے گرونیر سال سال ڈینر میں بن رہی تھی بڑی ہی مزیدار سپائسی سی بریانی اور یہ دیکھیں بریانی کے بھی میں فل ریسپی ریکارڈ نہیں کر سکیں نور نے رونا سٹارٹ کر دیا تھا لیکن یہ جو بریانی بھابی نے بنائی تھی بہت ہی ٹیسٹی تھی ان کے بھی چینل پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں بڑی زبڑا سٹیشز وہ ان کا کوکین چینل ہے ساتھ ساتھ میں پریشر گکر میں بن رہا تھا ابو کے لئے دیسی چکن تو ہم لوگ جو نہیں کھاتے چکن ان کے لئے دیسی چکن جو نہیں کھاتے ان کے لئے بن رہا تھا چکن بریانی اور ایسے بھی گیس ٹرائے ہوئے تھے اس لئے یہ ساتھ ساتھ میں ڈائیٹ چکن میرینیٹ ہو رہا تھا کیونکہ بھائی نے ڈائیٹن سٹارٹ کی ہے تو اس کے لئے سٹیم پہ چکن بنتا ہے بہت ہی لائٹ سا اور سب سے اچھی بات اگر آپ کے گھر میں کوئی پروبلم ہے تو آپ لوگ کریں اور ساتھ میں اگر آپ کو اچھو چھو ڈیشیز پنا نہیں آتی تو آپ ڈیشیز کی بنائیں آپ لوگ بہت اچھی ڈیشیز پنایں جی تو بس یہاں پہ گیسٹ آ چکے اور ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے تو گیسٹ پہلے سے بجھوتے ہم نے ڈینر کیا اور اس کے بعد بچوں نے خوب خوب ٹک ٹکس بنائی کیا بچوں نے خوب ٹک ٹکس بنائی فن کیا اور اس کے بعد ہم لوگ نے کھائی یمی سی پستہ فلیور آئس ٹرین اور پھر بس سو گئے کیونکہ کافی زیادہ لیٹ ہو گئے تو ابھی چلے سبسکرائب تو مائی چینل ملیں گے نیکس ٹوگ میں تب تک ٹیک کیئر اللہ حافظ آپ ملیں گے گرہ پھین oxidation ہم تھین آپ موسیقی